ہلو دوستو سواگت آئے آپ کا اپنے یوٹیوب چینل فلمی بولی وڈ میں دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے گدر فلم کے بجٹ ووکس اپس کلیکشن اور اس فلم فجڑے کچھ انناون فیکٹس کے بارے میں ساتھی ساتھ جانیں گے اس فلم کے اسٹار کاسٹ کو اس فلم میں کام کرنے کے لیے کتنی فیش ملی تھی تو چینل کو سبسکرائب کر کے ویڈیو کے ساتھ بنے رہے ہیں دوستو گدر ایک ہندی باسا کی پیریڈ ایکشن ڈراما فلم ہے جسے پندرہ جون سندویر ایک کو تین سو پچاس اسکرین کے ساتھ ریلیس کیا گیا تھا فلم میں ہمیں نظر آئے تھے سنی دیول، امیشہ پٹیل، امریش پوری، لیلیتا ڈوبے، بیبیر شاک، سوریس اوبرائے، ڈالی ویندرہ، مستاک خان، راکیس بیڈی اور اومپرکا جیسے بہترین کلکار وہیں اس فلم کو ڈائریکٹ کیا تھا وولی وڈ کے جانے مانے ڈائریکٹر انین شرمانے جو اس سے پہلے حکومت، اعلان جنگ، فرشتے، تہلکا اور مہاراجہ جیسی بہترین فلم میں ڈائریکٹ کر چکے تھے دوستو اس فلم کو پریڈیوز کیا تھا نیتن کینی نے ڈائیلوکس لکھتے شکتیمان تلوانے، میوزک دیا تھا اتم سنگھ نے اس فلم کی میوزک ایلبم میں پانچ گانے رکھے گئے تھے جن کو اپنی پیاری آواز سے سجایا تھا ادھت نارین، پریٹی اتم، الکا یاگنک اور پربین سلطانہ نے گانوں کی بول تھے ارجا کالے کانوا، مسافر جانے والے، میں نکلا گڑی لے کے، ہم جدہ ہو گئے، آؤ ملو سجنا دوستو گذر فلم کی کامیابی کا شرح اس فلم کے بہترین گانے اور سنگیت کو بھی دیا جاتا ہے آئیے اب بات کر لیتے ہیں اس فلم کے بجٹ اور وکس آفیس کالیکشن کے بارے میں دوستو اس فلم کا بجٹ 19 کروڑ روپے تھا اور اس فلم نے اپنے پہلے دن میں ایک کروڑ 49 لاکھ روپے کی کمائی کری تھی اور اپنے پہلے ہفتے میں 9 کروڑ 27 لاکھ روپے کا کالیکشن کیا تھا اور پورے انڈیا میں 77 کروڑ روپے کی کمائی کری تھی اور ورلڈ وائڈ میں 134 کروڑ روپے کا کالیکشن کیا تھا اور فلم باکس اوپس پر آل ٹائم بلاگ ورسٹر ثابت ہوئی تھی دو گھنٹے پچاس منٹ کی اس فلم کو پاپلر ویب سائٹ آئیم ڈی وی کی طرف سے 7.2 آٹ آف ٹین آئیم ڈی وی ریٹنگ ملی ہوئی ہے اور یہ فلم سندویار ایک میں کمائی کرنے کے معاملے میں دوسرے نمبر پر تھی اگر ہم سندویار ایک کی ٹاپ پانچ فلموں کی بات کریں تو سب سے زیادہ کمائی کرنے کے معاملے میں پہلے نمبر پر تھی کبھی خوشی کبھی گم دوسرے نمبر پر تھی گدر تیسرے نمبر پر تھی لگان چوتھے نمبر پر تھی انڈین اور پانچمے نمبر پر تھی جوڑی نمبر بن چلیے دوستو اب جان لیتے ہیں اس فلم سے جوڑے کچھ انناون فیکٹ کے بارے میں فیکٹ نمبر ایک دوستو گدر فلم اپنے آپ میں ایک الگ فلم ہے جس نے آڈینس کے دل کو چھو لیا تھا آج بھی لوگ ٹی وی پر اس فلم کو بہت دل سے دیکھنا پسند کرتے ہیں گدر فلم سے انسپائر والی ووڈ میں سلمان کھان کی ویر فلم بھی آئی تھی جو کی باکس آفیس پر فلوک ثابت ہوئی تھی گدر فلم نے فلم انڈسٹری کے سب ہی ریکارڈ توڑ دیئے تھے اور آنے والی فلموں کے لیے نئے کتیمان سیڈ کر دیئے تھے فیکٹ نمبر دو گدر فلم والی ووڈ کی بلوگ بسٹر فلموں میں سے ایک ہے اس فلم نے کئی ریکارڈ اپنے نام کیے ہیں جس کی شروعات ریلیز کی پہلے دن سے ہی ہو گئی تھی بھارت اور پاکستان کے بڑبارے پر آدھارت اس فلم نے سندویار ایک میں پورے انڈیا میں سا ستر کروڑ روپے کی کمائی کری تھی فیکٹ نمبر تین دوستو گدر فلم بہت سارے اوارڈ جیتنے میں کامیاب رہی تھی اس کے علاوہ فلم میں سنی دیول کی دندار ایکٹنگ اور ڈائلوگ اس فلم کی خاصیت ہے فیکٹ نمبر چار امیسا بٹیل کے یہ فلم ان کے کریئر کی سب سے بڑی ایٹ فلم مانی جاتی ہے چلیے دوستو اب بات کر لیتے ہیں اس فلم کے اسٹار کاسپ کو اس فلم میں کام کرنے کے لیے کتنی فیس ملی تھی دوستو اس فلم میں بیبیک شوک نے درمیان سنگھ کا رول پلے کرا تھا اور بیبیک شوک کو اس فلم میں کام کرنے کے لیے اس ٹائم پر پانچ لاک بیس ہجار دوپے تک کی فیس ملی تھی دوستو اتکر شرما نے اس فلم میں سنی دیبل کی بیٹے کا رول پلے کیا تھا کیا آپ جانتے ہیں اتکر شرما کون ہے دوستو اتکر شرما فلم کے ڈائیٹر انیل شرما کے بیٹے ہیں اور انیل شرما نے اپنے بیٹے اتکر شرما کو فلم جینئیس سے لانچ کیا تھا اس فلم میں کام کرنے کے لیے اتکر شرما کو اس ٹائم پر اکیس ہجار روپے تک کی فیس ملی تھی دوستو اس فلم میں لیلیتا دوبے نے سبانہ علی کا رول پلے کرا تھا اور انہوں نے اس فلم میں امیشہ پٹیل کی ماں کی بھومی کا نبائی تھی اس فلم میں انہیں کام کرنے کے لیے اس ٹائم پر لگ بگ اکیس ہجار روپے تک کی فیس ملی تھی دوستو والی وڈ کے مشہور کھن لائک امریش پوری نے اس فلم میں اشرف علی کا رول پلے کیا تھا اور وہ اس فلم میں امیشہ پٹیل کے پتہ بنے ہوئے نظر آئے تھے امریش پوری نے اس فلم میں کام کرنے کے لیے 65 لاگ روپے تک کی فیس لیئی تھی دوستو اس فلم میں امیشہ پٹیل نے سکینہ کا ر haul پلے کھرا تھا اور اس فلم میں امیشہ پٹیل کو کام کرنے کے لیے 75 لاگ روپے تک کی فیس ملی تھی اس فلم کے بعد امیسہ پٹیل سندوہر ایک کی صفے یادہ فیس لینے والی بولی وونڈ ایکٹر بن گئی تھی دوستو سنی دیول نے اس فلم میں تارہ سینگ کا ر haul پلے کیا تھا سنی دیول کی دمدار ایکٹنگ اور دمدار ایکسن سین کی وجہ سے یہ فلم آر ٹائم بلوگ بٹر ثابت ہوئی تھی دوستو اس فلم میں کام کرنے کے لیے سنی دیون نے اس ٹائم پر چار کلور ساٹھ لاغ روپے تک کی فیس لی تھی تو دوستو یہ تو بات ہوئی فلم گزر کے وجہ باکس اوپس کلیکشن ان ناؤن فیک اور اس فلم کے اسٹار کاسٹ کے بارے میں اگر آپ کو ویڈیو پسند آیا ہو تو پلیز ویڈیو کو لائف شیئر کمنٹ اور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کرنا